ہی گائز گوڈ مارننگ جیز اگنات ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو دیکھو صبح بریکفرس میں آج بنایا تھا سوزی کا حلوہ اور گولو ایسے ہی کھاتی ہے سوزی کے حلوہ کے اوپر دو تین چمچ امول ڈالتی ہے تب ہی اس کو کھانا ہوتا ہے نہیں تو وہ سوزی کا حلوہ نہیں کھاتی ہے تو سوزی کا حلوہ پہلے اس کو صبح میں نے کھلا دیا تھا اس کے بعد گولو کا ایسا ہوا کہ پیٹ درد کافی سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں لنچ بنانے آئی تھی پھر بیچ میں سب چھوڑ کے گئی تھی اس کا پیٹ درد ہو رہا تھا تو وہی دیکھنے کے لئے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو انار کا جوس بنا کے بھی دیا میں نے اور فریش پانیر دیسی پانیر ہے یہاں کا بہت اچھا پانیر ملتا ہے پنکس گئے تھے ٹوٹ پہ تو وہاں سے لے کے آئے تھے وہاں پہ گو سالہ ہوتا ہے تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا چلی میں نے دیا تھا تھوڑا سا دبائی اس کو جو پیٹ درد کا دبائی آتا ہے نا رہتا ہے اس کا ہمیزہ تو وہی دیا تھا میں نے اس کو تو اس کا پیٹ درد سے ہی ٹھیک ہو گیا پھر وہ سو گئی تھی تو یہاں پہ میں آدھا کوکنگ میں چھوڑ کے گئی تھی اس کے پاس پھر آکے پھر میں نے باقی کا کوکنگ کر لیا تو آج پانیر اور رائس ہی بنا دیا تھا اور کچھ نہیں بنایا تھا اور ایوڑنگ کو پانکس اس کا پیٹ درد دو آتا تو پانکس دوڑا سا آج رات کو جلدی آگئے تھے ایوڑنگ کو تو گلو کے دیکھو یہاں پہ بدناسی سٹارٹ ہے دن میں پیٹ درد دو رہا تھا اور ابھی دیکھو بالٹی میں گھس کے وہ کھیل رہی تھی اس بالٹی کے اندر وہ اپنا ڈال رکھتی ہے پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہے اور اسی کے اندر وہ گھس کے کھیل رہی تھی اور پانکس کا آج پرکٹ میں اس تھا تو وہ اپنا کرکٹ میں اس لگا رہے تھے آکے یہ دیکھو اس کو پورا گھس جاتی ہے اس بالٹی کے اندر اس کو تھوڑا سوڑی در نہیں لگتا ہے تو بس ایسے ہی پتہ نہیں کیوں آج کل تھوڑا ویدر ایسا ہو رہا ہے نا تو اس لیے بچوں کا پیٹ درد بکھار یہ سب ہو رہا ہے بات گلو کو ابھی بکھار اسے کچھ تو نہیں آیا ہے بات ہاں اس کا پیٹ درد بہت ہو رہا تھا صبح صبح دیکھو گلو کو دیکھو کیا کر رہی تھی وہ بالٹی کے اندر بار بار گھوس جا رہی تھی پھر پنکس کو بول رہی تھی چلو مجھے اٹھا کے گھوم آؤ یہاں پہ اور ابھی جب میں بھوئی سور کر رہی ہوں نا تبھی گلو دیکھو بندر دیکھو کہ ابھی میرے پاس آکے کھڑی ہو جا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ممی یہ کیا کیا بول رہی ہے کچھ بولنا ہے آپ کو نہیں نہیں بولنا ہے اس کو تو چلو اس کے بعد پھر رات کو یہ پیڑا آیا تھا وہی جہاں سے گوزہ لائے نا وہاں سے لکھے آئے تھے پیڑا فریش تو یہ سے پیڑا ہم لوگ کھا رہے تھے اور تھوڑا سا کرکٹ دیکھ لیا ساتھ میں